بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹھ کلاس ٹوئنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ لاغریتم کے جو لاز ہیں جو کے چار ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور پروو کریں گے تو جو پہلا لاغرتم کا لاغریتم کیا ہے جی لاغ اے ایم این is equal to log اے ایم پلس log اے این جی جناب تو اس کو ہم پروو کرتے ہیں یہ فرسٹ لاف لاغریتم میں جی تو لیٹ لاغ اے ایم is equal to x log اے این is equal to y اس کو ایکسپنینشل فارم میں لکھ لیں تو کیا آ جائے گا جی ایک بیس بیس ہی رہتا ہے اے کی پاور ایکس اور ایم کو دوسری سائیڈ پہ لے جائیں اسی طرح ایکسپنینشل فارم میں لکھیں گے تو اے کی وائے is equal to n اب یہ دیکھئے اوپر والے میں m اور n آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو اگر ہم m اور n کو ملٹیپلائی کر لیں m تو یہ دونوں ایکویشنز بھی آپس میں کیا ہو جائیں گی ملٹیپلائی ہو جائیں گی تو یہ m n تو یہ بے سیم ہے a تو پاور جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گی x پلس y اب یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آیا ہے تو اس کو ہم لاغریت ہمیں شکل میں لکھیں گے لاغ اے m n is equal to x پلس y اب ہم لوگ اس میں x اور y کی قیمت درج کر لیں گے لاغ اے 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 x کی جگہ اس کی قیمت کیا آ جائے گی لاغ اے 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 اور y کی جگہ اس کی قیمت کیا تھی لاغ اے 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 تو یہ جناب لاغریت ہم کا جو پہلا قانون تھا اس کو ہم نے پروو کر لیا تو یہ تھا جناب first law of logarithm اس کے بعد ہے جی لاغریت ہم کا second law تو آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں statement اس کی log a m divided by n is equal to log a m minus log a n لینے جی شروع کرتے ہیں let same اسی طرح log log a m is equal to x log a n equals to y فرض کر لیا اب اس کو exponential form میں لکھیں تو کیا آئے گا جی a raise power x is equal to m اس کو بھی base base ہی رہتی ہے تو a raise power y is equal to n اب یہ دونوں کو اگر ہم divide کر لیں اس equation اور اس equation کو تو کیا آئے گا m by n a raise power x divided by a raise power y تو اب یہ دیکھئے a same base ہیں y کو اوپر لے جائیں x minus y تو اب ہم اس کو ادھر میں جگہ بنا رہا ہوں log ہم ایک شخص فارم میں لکھ لیتے ہیں log جو base ہے وہ base ہی رہتی a m by n is equal to x minus y log a m by n اب ہم دیکھیں x کی جگہ اس کی value put کر دیں گے x کو ہم نے کس کے equal لیا تھا log a m اور y کو ہم نے کس کے equal لیا تھا log a n تو یہ ہے جناب log ریتم کا دوسرا کروں اب چلتے ہیں جی ہم تیسرے لا کی طرف لاغ ریتم کا تیسرا قرون ہے log a m raise power n n log a m اسی طرح جی لیت لاغ a m is equal to x اس کو exponential فارم میں لکھ لیتے ہیں a کی power x کس کے equal آ جائے گی m کے اب statement میں دیکھئے m کی power n ہے تو ہم کیا کریں گے دونوں سائیڈوں پہ power n لے لیتے ہیں m کی power n ریدر بھی power n لی تو nx آگیا یہ exponential فارم میں اب اس کو logarithm ہمیں فارم میں لکھوں گا تو log a base base ہی رہتا ہے تو اس میں base کیا ہے جی a تو کیا ہے گا log a mn is equal to nx تو اب ہم پھر اس میں value put کر لیں گے log am n n ویسے کا ویسے لکھا اور x کی جگہ اس کی value put کر لیں تو یہ آ جائے گا log am تو یہ تھی جناب logarithm کا تیسرا قانون اب ہم چلتے ہیں log ریتم کے چوتھے قانون کی طرف change of base فارمول اس کہتے ہیں لاغ ریتم کا چوتھا قانون ہے log an is equal to log b n multiplied by log a b change of base فارمول اس سے کہتے ہیں تو یہ یا اس کے equal بھی ہوتا ہے log bn divided by log b a تو اس کا اب ہم نے prove دینا ہے تو کرتے ہیں جی let ہم لوگ فرض کر لیتے ہیں log bn is equal to x تو اب اس کو exponential فارم میں لکھیں گے تو کیا آ جائے گا بیس 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 ہی رہتی ہے b raised power x is equal to n اب ہم کیا کرتے ہیں جی taking log of both sides دونوں سائٹوں کا ہم نے log لے لیا base کو سیم رکھیں گے log a b raised power x اور log a n تو یہ آ جائے گا جی ہمارے پاس log a n تو اب یہ دیکھئے logarithm کے third law جو ہم نے پڑھا ہے x شروع میں آ جائے گا power شروع میں آ جاتی ہے log a b اب ہم لوگ اس پہ x کی value put کر لیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں اس کو سیدھا کر کے log a n x کی جگہ اس کی value put کر لیتے ہیں تو x کی value ہم نے کیا لیت تھی log b n 0 log a b لیں جی ایک statement ہماری prove ہوگی log a n is equal to log b n اور log a b اب یہ والی چیز لانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں put n is equal to a اگر ہم اس میں n کی جگہ a put کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا log a اور یہ a log b a اور log a b تو اب یہ جو log a base اور وہ same ہو تو یہ one کے equal hat ہے log b a log a b تو اب جی اس کو تھوڑا اور arrange کر لیں اس کو دوسری سائیڈ پہ لے آتا ہوں تو یہ کیا آ جائے گا log b a log a b is equal to one by log b a تو اب ایکویشن one کی جو value ہے وہ put کر لیتے ایکویشن one کی جو value ہے وہ اس میں put کریں جگہ کم ہے تو میں جا رہا ہوں اگلی سلائیڈ پہ جی جناب میں دبارہ سے آپ کے سامنے وہ value لکھتا ہوں log a n sorry log a b one over log b a تو اب دیکھیں log b a log a n جو ایکویشن جو ہمیں دی گئی ہے جو پیچھے تھی ایکویشن one اس کو use کر کے value نکال لیں لاغ a n is equal to log b n ضرب log a b تو اگر ہم log a b کی value نکال لیں اس میں سے تو کیا آئے گی log a b اس log b n کو در لے جائیں log n log b n تو log a b کی جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں جو ہم نے ابھی نکال لی ہے یہ والی تو یہ کیا جائے لگ 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 b n is equal to 1 over log b a تو log a n کی value نکال لیں تو یہ آ جائے گا یہ والے log bn کو اوپر لے آیا ہوں log bn divided by log b a لیں جی یہ ہم نے پروو کرنا تھا log bn log b جو دوسرا تھا یہ ایکویشن ون تھی جو پیچھے ہم نے لیا تھا log a b کی value نکال کے ادھر پٹ کی ہے تو یہ تھے جناب log ریثم کے چار قانون تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو لیکچر ہے یہ والا اس کو یہ ہی پہ فنش کرتا ہوں تو آگے پھر ہم لوگ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ جو لاز ہیں ان کو ہم یوز کریں گے ایکسرسائز 3.3 میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ